اہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیگ کیس میں مزید کاربائی سے روک دیا ہے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیلے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے جبکہ عدالت نے سلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مائی اور 25 جون کے حقامات موتل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے سلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیگ کیس میں مزید کاربائی سے روک دیا ہے سپرین کورٹ نے فاقی حکومت کے اپیلے آپ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے جبکہ عدالت نے سلم آباد ہائی کورٹ کے 29 مائی اور 25 جون کے حکمات موطل کر دیا ہے سپرین کورٹ نے بشا بی بی اور نجمل ساکر کو نوٹس جاری کر دیا ہے سپرین کورٹ نے سلم آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیگ کیس میں مزید کاربائی سے روک دیا ہے سپرین کورٹ نے فاقی حکومت کے اپیلے آپ سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیگز کیس میں مزید کاروائی سے روک دیا ہے تفصیلات آپ کو بتائیں کہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو 39 مئی اور 25 جون کو احکامات سے روک دیا تفصیلات کیا ہیں تیب بلود سے جانتے ہیں تیب باغا کیجئے گا جی سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیگز کیس میں مزید کاروائی سے روک دیا سپریم کورٹ فاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ کو 29 مائی اور 25 جون کے اکامات موطل کر دیئے سپریم کورٹ نے بشرا بی بی اور نجب ساکت کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو کاروائی سے روکتے ہوئے نوٹسز جاری کیا اس کے ساتھ ساتھ دران سماعت جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ تائن کیا ہے کہ آڈیو کور ریکارڈ کر رہا تھا ایڈیشنل ٹارمی جنرل نے بتایا کہ ابھی تک یہ تائن نہیں ہو سکا تفتیش جاری ہے جس سے نعیم اختر افغان نے کہا کہ بدکسمتی سے اس ملک میں سچ تک نہیں آنے دیا جاتا سچ جانے کے لیے انکوئری کمیشن بنایا گیا تو اسے بھی کام سے روک دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیف کیس مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان میں سچ جانے کی بھی کوشک کی تو اسے بھی سچ جانے سے روک دیا گیا جس سے نعیم اختر افغان کا مزید کیا نہ تاکہ نہ پارلیمان کو کام پرنے دیا جائے گا نہ عضالت کو سچ سامنے لانے دیا جائے گا جس سے امین الدین خان نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جاری ہے انہوں نے جو ہے وہ کارل ریکارڈ کی کیا اس پہلو کو دیکھا گیا اس پر ٹائنی جنرل نے کہا کہ نہیں اس پہلو کو نہیں دیکھا گیا اس پر جس سے نعیم امین الدین خان نے کہا کہ آج کال تو ہر موبیل میں جو ہے وہ ریکارڈنگ موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس نے کارل کی ہو یا جو کارل سن رہا ہو وہ بھی تو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یوں عضالت نے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا آڈیو لیک سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ موطل کرتے ہوئے بشرا بی بی اور نجم ساکر کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی ہے جی سپریم کورٹ نے بشرا بی بی اور نجم ساکر کو نوٹسز جاری کر دی ہے تا یہ بلوچ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے